پرسکرائب کریں اربودو ٹی وی کو ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کریں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اربودو ٹی وی میں ہو شمدید سعودی وزارت سیت کے ترجمان ڈاکٹر محمد الابدلالی نے پرس کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر مزید پانچ سو اٹھارہ افراد میں کرونا وارث کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے جس کے بعد کرونا وارث سے متاثرہ مریضوں کی کل تداد چھہزار تین سو اسی ہو گئی ہے جن میں سے پانچ ہزار تین سو سات کیس ایکٹیو ہیں جن میں سے اکتر کی حالت نازق ہے محمد الابدلالی نے مزید کہا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران محترف شہروں میں انسٹھ افراد کرونا وارث سے سیتیاب ہوئے ہیں اور سیتیاب ہونے والوں کی مجموعی تداد نو سو نوے ہو چکی ہے ڈاکٹر محمد الابدلالی نے مزید کہا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کی وجہ سے چار افراد کی ہلاکت ہوئی ہے اور اب تک کرونا وارث سے ہلاک ہونے والوں کی کل تداد تیراسی ہو چکی ہے ہلاک ہونے والے افراد کرونا وارث کے علاوہ دیگر محلت بیماریوں کا بھی شکار تھے حضارت سیت کی جانب سے جاری اداد و شمار کے مطابق زب سے زیادہ جدہ شہر میں کرونا وارث کے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جن کی تداد ایک سو پچانوے ہے مدینہ منورہ میں اکانوے مریض جبکہ ریاض میں چوراسی مکہ مکرمہ میں اٹھاون دمام اٹھتیس تائف تیرہ القطیف پانچ الجبیل چار جزان تین راست نورہ تین جمبو تین ابحہ دو المویا دو الاللیس دو التوال دو القویعہ دو القریاد دو جبکہ الزہران ایک الخفوف ایک بھریدہ ایک خمیس مشیط ایک انیزہ میں ایک خلیص میں ایک الخبر میں ایک عظم اور الجفر میں ایک ایک شہز میں کرونا وارث کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے ڈاکٹر محمد الابدلالی کا کہنا تھا کہ مملکت میں وزاعت سید کی جانم سے کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں تاہم عوام سے بھی درخواست ہے کہ وہ حفاظتی تدبیر پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے گروں سے باہر نہ نکلیں اپنے ہاتھوں اور اطراف کی صفائی کا ہر صورت حیار رکھیں معمولی سی کتاہی بڑی مشکلات کا سبب بن سکتی ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رہے کے ظہار کرنا نہ بھولیں اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا بھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کرتے ہو بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ